www.jamiamadniyajadeed.org what's up group number plus 923334249302 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلی و اصحابی اجمعین اما بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ چند سالوں سے دنیا میں جو کافر حکومتیں ہیں وہاں پر اسلام کی جو بڑے بڑے شاعر ہیں ان کی بے حرمتی اور پامالی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہ دن بن دن بڑھ رہا ہے اور بڑھنے میں بڑھنے کی وجہ اور یہ احانت کرنے کی وجہ اور اس کا باعث خود ہم مسلمان ہیں ہماری مسلمانوں کی حکومتیں ہیں ابھی دو چار دن پہلے پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کی بدبخت نے دوبارہ کی پہلے بھی کی اس میں اور اس طرح کی کہ اس نے قرآن پاک پر پون رکھا پھر اسے نظر آتش کیا تو علمیہ کا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور ہم سارے مسلمان قرآن کے حافظ ہو جائیں سب کے حافظ قرآن ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا اس کا فائدہ بھی ہوگا تو ہمیں ہے اور اس کا نقصان بھی ہے تو وہ ہمیں ہے تو مسلمان عوام بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور زیادہ بڑے ذمہ دار حکمران ہیں جو اسلامی ممالک میں حکومتیں ہیں ان میں اکثریت نے نفاق کا لبادہ اوڑا ہوا ہے نفاق کا لبادہ نہیں کہنا چاہیے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے ہے وہ منافق اوپر سے لبادہ اسلام کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اب اس پر رد عمل آیا فیصلہ باد میں فیصلہ باد کی جو ایک تحصیل بھی ہوتی ہے جڑا والا وہاں ہوا وہ آپ سب کے علم میں وہ لوگوں نے صحیح کیا یا غلط کیا اس سے قطع نظر اس رد عمل کی ذمہ دار بھی حکمران ہیں کیونکہ ان جیسے اخدامات کے خلاف اگر حکومت صحیح معنی میں کارروائی کرے تو عوام خوش ہو جائیں گے مطمئن ہو جائیں گے ان کا حصہ جذبہ حکومت تو ان کی ان کا پیش امام ایک قسم کی جب ان کا پیش امام ایک کارروائی کرے گا ان کو مکہ مارے گا ٹھڑا مارے گا جو مناسب ہے وہ اس پر وار کرے گا تو وہ گویا عوام نے کیا وہ وار عوام خوش ہوں گے ان کے اندر اس نوعیت کا رد عمل اور شدت پیدا نہیں ہوگی ہے اب اتنی دفعہ یہ چیز ہوئی ہے ان کافر حکومتوں کے خلاف پورے عالم اسلام کی حکومتوں نے ہماری حکومت سمیت کوئی اقدام جاندار نہیں کیا ان کے خلاف ان سے تجارت اسی طرح جاری ہے ان سے سفارت اسی طرح جاری ہے سفارتی امور میں بھی کوئی فرق نہیں آرہا تجارتی معاملات میں بھی کوئی فرق نہیں آرہا سیاحتی اس میں بھی کوئی فرق نہیں آرہا ان سے سیر و تفریق تبادلے اس کے دورے سیر و تفریق ویزٹ ویزے تجارتی ویزے سب دے رہے ہیں وہ ہم اتنی آزادی سے ان کے ملک میں نہیں جا سکتے جتنی آزادی سے وہ ہمارے ملکوں میں آتے ہیں ہمارے لئے ویزا حاصل کرنے کے لئے وہ سہولت نہیں ہے جو ان کو حاصل ہے مسلمان ملکوں میں پہنچنے کے لئے بعض دفعات انہیں ویزے کی ضرورت ہی نہیں پاسپورٹ جیب میں رکھیں جہاز میں بیٹھیں کراچی لاہور اسلام آباد آگئے ائرپورٹ پر ویزا ملنا ہے آپ میں سے کسی کو انگلینڈ کا ایسے ویزا ملتا ہے جرمنی کا ویزا ملتا ہے دنمارک کا سویڈن کا ناروے کا بیلجیم کا کہیں کبھی نہیں ملے گا فرانس کا کسی ایک آدمی کو بھی ایسا ویزا نہیں ملے گا تو وہ تو آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ نوکروں اور چاکروں نوکر چاکروں والا معاملہ کرتے ہیں اور پھر اوپر مزید احانت کرتے ہیں اس کے بعد پھر بھی یہ بغیرتی حکمرانوں کی اور بے ہیسی تو یہ منافقت نیت اور کیا ہے تو یہ جو عوام میں رد عمل آ رہا ہے اب ان کے خلاف مخدمہ بنائیں گے اس کے خلاف بنائیں گے اس کے بنانے اسے جیل میں ڈال دیں گے اسے جیل میں ڈال دیں گے پھر ان کے پیسے پھر آگے رشوت چلے گئے ان جیلوں میں ڈالنے سے عید پولیس کی ہو جاتی ہے ججوں کی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس شروع ہو گیا اب وہ اگر اپنے وارث سے ملنے جارے ہیں حوالات میں تو بھی پولیس کے مٹھی گرم کریں گے جیل میں ملنے جارہے ہیں تو بھی پولیس کے مٹھی گرم کریں گے زمانت کا مسئلہ ہے تو عدالتی جو اتنے وہاں ریڈر بیڈر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی مٹھی گرم کریں گے تو پیسے تو نہیں ملنے وہ بے غیرت پیسے لے رہے ہیں ادھر نامو سے رسالت پر مزاق رڑا ہے اور وہ پیسے اس پر اپنی دکان چلا رہے ہیں وہ قرآن کی حانت ہوتی ہے اور یہ مسلمان کہلانے والے اپنی دکان چمکنے کی خوشی منا رہے ہیں تو یہ جو منا رہے ہیں یہ حکومت ہی تو ہے تھانے دار کیا ہے حکومت تھانے دار ہے سرچہ حکومت ریڈر جو بیٹھے ہیں وہ حکومت جو وسیقہ نویس بیٹھے ہیں کی چہریوں میں حکومت حکومت نے لحسس دی ہے تو وہ یہ کام کر رہا ہے جو جج لے رہا ہے وہ بھی حکومت جج کے آگے کارندہ ہے وہ بھی حکومت جو وکیل لیتا ہے دبا دبا کے فیسے ظالمانہ وہ بھی حکومت کیونکہ حکومت نے اس کو وکالت کا لحسس دیا ہے تب وہ وکالت کرتا ہے آپ جا کے نہیں کر سکتے وکالت لحسس دیا ہوئے حکومت تو ادھر ناموس کے ساتھ یہ ہوتا ہے ادھر وکیل بھی ڈٹ کر کہتا ہے کہ ہمارے نبی کی توہین ہو گئی لیکن جب نبی کی توہین سے مطالق کیس آتا ہے تو وہ جیب پوری گرم کرتا ہے وہی وکیل پیسے لینے میں ترس نہیں کھاتا یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ ناموس کا مسئلہ ہے اس پہ میں فیس لیا بغیر لڑوں گا اس کا مقدمہ بغیر فیس کے لڑوں گا یہ نہیں کہتا تو اس وکیل میں اور اگر ایک ہندو وکیل کریں آپ اس کام کے لئے ہندو وکیل بھی ہمارے ملک میں پاکستان کا کتنا بڑا ججہ بھی ہندو ہی تو تھا ریٹائر ہوا ہے تو ایک ہندو وکیل بھی یہی کرے گا قادیانی وکیل اگر ہوگا وہ بھی یہی کام کرے گا پیسے لے گا پھر آپ کا کام کرے گا اور عیسائی وکیل ہوگا عیسائی بھی ہمارے ملک میں تھانے دار بھی ہیں پولیس میں بھی ہیں وہ بھی یہی کرے گا وہ تو کر رہا ہے سمجھ میں آتا ہے اس کا دین نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنا ایک کام کر رہا ہے لیکن یہ تو دینی فریضہ ہے اس دینی فریضے پر بھی سودے بازی کرتا ہے وکیل بھی جج بھی تھانہ بھی سب کے سب تو یہ سارے چیزیں مزید اندر لاوہ پکے گا اب انہیں ماریں گے انہیں پیٹیں گے جو اصل ذمہ دار ہیں انہیں کچھ نہیں کہہ رہے یہ جو لوگ ہیں ان پر کارروائی شروع کر دیتے ہیں بات بری ہے تعریف نہیں کر رہے اس کی ہم جو ان لوگوں نے کیا ان کی گرچہ گر جلا دیئے اور یہ کر دیا وہ کر دیا اس کی تعریف ہم نہیں کر رہے لیکن ہم اس کا ذمہ دار اس کے اصل ذمہ دار کون ہے وہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ وہ خود حکومت ہے اور حکومتی ادارہ ہے انہیں چاہیے کہ صفارتی تعلقات بلا تاخیر ختم کر دیں اول تو سب سے پہلا کام تو جہاد جہاد تھا اصل کام جہاد ہے کہ اعلان جہاد کریں صفارتوں کو واپس کر دیں صفارتوں کو اور ان سے کہیں کہ یہ تاریخ ہے اس تاریخ تک یا تو اس شخص کو سزا دو اس نہیں تو اس کے بعد ہماری طرف سے حملے کے لئے تیار ہو جاؤ ہم نے فوجیں تیاری کر لی ہماری فوجیں ہس کر ہمارے لشکر تیار ہیں تم پر حملہ کرنے کے لئے یہ اعلان کریں اصل علاج یہی ہے سعودی عرب کو بھی یہی کرنا چاہیے پاکستان کو بھی یہی کرنا چاہیے ترکی کو بھی یہی کرنا چاہیے بنگلہ دیش کو بھی یہی کرنا چاہیے تباہ ہو جائیں گے بیلڈنگ گر جائے گی ایمان تو مضبوط ہو جائے گا بیلڈنگ گرنے دو ایسے بیلڈنگ کو کیا کرنا ایسے بیلڈنگ ہے تو امریکہ میں بھی ہیں ہمیں ان عمارتوں کا ان بلڈنگوں کا کیا کرنا ہے ایمان سے قیمتی اور ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں فوج کس لیے ہے ہتھیار کس لیے ہیں وہ اس لیے تو ہیں کہ ضرور پڑے تو اللہ کے کلمے کے لیے اللہ کے دین کے لیے میدان میں نکلیں لیکن نہیں نکل رہے ہیں ابھی ایک اداکار اداکار یا فوٹبال کا کھلاڑی غالبہ سعودی عرب یہ اپنے ہاں چیزیں کر رہا ہے انہیں بلا رہا بلا کے رکھ رہا ہے ایک اداکار امریک برازیل کا ہے یا کہاں کا ہے مجھے معلوم نہیں سن وہ سعودیہ میں اسے دعوت دی ہے حکومت سعودیہ نے ہر مہینے کتنے کروڑ روپیا مہانہ اسے دیں گے ایک بنگلہ دیں گے پچیس کمروں کا تین گاڑیاں دیں گے قیمتی ترین پانچ ملازم دیں گے اور آنا جانے کے اخراجات وہ بھی حکومت دے گی سعودی حکومت دے گی کافر ایک کافر کھلاڑی کے لئے کھلاڑی کا عزاز دیکھیں وہ ہمارے جامعہ مدنیہ جدید کا جو ویٹس اپ کا مجموعہ اس میں آئے ہوئے وہ انگریزی میں لکھا میں اس کا اردو کا ترجمہ بھی لکھا ہے مجھے وہ ساری مرات یاد نہیں ہے جو اس میں لکھی ہیں اس کی کئی کروڑوں پہ تنخواہ ہے مہانہ کی وہ مجھے اب یاد نہیں رہا کتنے کروڑوں ان کروڑوں میں ہے مہانہ اس میں بس کھیل کو فروغ دینا ہے جہاد نہیں کرنا اسرائیلی اپنے ہر بچے کو فوجی تربیت دے رہے ہیں اسکولوں میں اور تعصف کی بنیاد پر دے رہے ہیں مسلمانوں کا نارے ان کا مسلمان اور عرب نفرت ہوتا ہے ان کو دے رہے ہیں عورتوں کو تربیت دے رہے ہیں باقاعدہ عورتوں کی فوجی دستیں ہیں اسرائیل میں بنا رکھیں تو وہ تو یہ کریں تو ٹھیک ہے اور ہم کریں تو دہشت کر دے نہیں ہم اصل میں منافق ہیں ہم عوام میں بھی منافق رچ بس گئی ہے اور حکمرانوں میں تو پوری پوری طرح رچ بسی ہے اپنا دین ایمان زمیر عصمت عزت ہر چیز بیچنے کے لیے تیار ہیں یہ سارے کسی جنہیں پکڑا ہے ٹھیک ہے وہ برا کیا انہوں نے لیکن انہیں سزا دینا سخت سزائیں دینا تمہارا حق نہیں بنتا تمہارا حق جب بنتا کہ تم اس ملک کے خلاف سقیقی معنی میں کارروائی کرتے پھر اگر یہ عوام یہ کرتے تو پھر ان کو فبرتناک سزا دیتے پھر بات بنتی ہے یہ تو عوام میں جو کی ہے یہ تو تمہارے لیے سہولت کر دی کہ تم باہر کی دنیا سے کہہ سکتے ہو کہ ہم مجبور ہیں جہاد کرنے پر کیونکہ ہمارے عوام میں یہ ردی عمل آ رہا ہے ہمارے اپنے حالات خراب ہو رہے ہیں یہ بہت بڑا سیاسی اور وزنی موقف ہے آپ لوگوں کا آپ کر سکتے تھے کہ ہمارے عوام اس چیز کو تیار نہیں ہے ہمارا اقتدار اور ہماری اس تمام ایوان ان کے بہ جائیں گے ان کے غیض و غضب میں لہذا ہم یہ اقدام کر رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے اعلان کریں صفارتی تعلقات توڑیں تجارت بالکل ختم کر دیں بند کر دیں دیکھیں کیسے ٹھیک ہوگے انشاءاللہ سیدھے ہو جائیں گے کیونکہ یہ ہیں بے غیرت لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے کیونکہ یہ اپنے نبیوں کی بھی توہین کرتے ہیں ان کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس توہین کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ایسے بے غیرتوں کو آپ غیرت کا سبق سمجھائیں گے تو وہ سمجھ نہیں آئے گا انہیں کہ یہ توہین ہے ہمارے نبی کی وہ اسے کہیں گے یہ توہین کیا ہنسیں گے جو بے شرم جو ہے ہی بے غیرت اس کو کیسے غیرت کا سبق سکھا سکتے ہیں بے غیرت اور بے شرم کو تو مارا جاتا ہے وہ لاتوں سے مکوں سے گھونسوں سے سیدھا ہوتا ہے وہ بات سے سیدھا نہیں ہوتا قرآن پاک میں آگیا وَغْلُضْ عَلَيْهِمْ ان پر خوب سخت ہو جاؤ قرآن نے پالیسی جی سیاسی پالیسی بھی یہی کہ سیاسی پالیسی میں بھی غلزت ہونی چاہیے تمہاری اور تمہاری فوجی کارروائیوں میں بھی غلزت ہونی چاہیے فوجیوں کو سکھائے جاتا ہے کہ یہ آپریشن جو تم نے کرنا ہے یہ بے رحمی سے کرنا ہے آگستانی فوجیوں کو بھی سکھائے جاتا ہے ہندوستانی بھی سکھاتے ہیں امریکی چینی بھی سکھاتے ہیں کہ بعض کارروائییں ایسی ہوں گی کہ اس میں ترس اور رحم بالکل نہیں کھانا تو یہ ہم نے اپنے فوجیوں کو یہ تربیہ دے رکھی ہے کہ بعض کارروائییں ایسی ہوتی ہیں تو یہ کارروائی بھی تو ایسی ہی ہے کہ اس میں ترس ورس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سنگدلی کی حد کر دی ہمارے خلاف جب وہ کسی خسم کا ترس نہیں کھاتے تو آپ کو کیوں ترس آ رہا ہے تو بہرحال اصل ذمہ دار حکمران ہے اصل ذمہ دار اول آخر حکمران ہے وہاں احانت ہوئی تو اور یہاں گڑھ بڑھ ہوئی تو دونوں کی ذمہ دار ہماری حکمتیں ہیں اور بہت خطرناک حالات ہیں اللہ کی پکڑ اور عذاب ہم پر متوجہ ہو سکتے ہیں زیادہ خطر ہم پر ہے سویڈن اور کافروں پر نہیں ہے جو کافر ہیں ان کو گالم گلو چلے کرو وہ جواب نہیں کیونکہ وہ تو ہنگلیا وہ جواب میں گالی کریں گے دیں گے اور اللہ کو دیں گے قرآن نے بتایا یہ ان کا سیاسی مزاج یہ ان کا دینی مزاج مذہبی مزاج قرآن بتا رہا ہے فَيْسُبُ اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ یہ اللہ کو گالی دیں گے تم گالی نہ دو ہاتھ گھو چانٹا مارو یہ نہیں کہا قرآن نے کہ چانٹا مت مارنا ہتھیار مت اٹھانا ان کے خلاف ورنہ تمہیں نقصان ہوگا اور یہ اللہ اور رسول کو گالی دیں گے نہیں ہتھیار اٹھاؤ گے تو تابے دار بن جائیں گے کیونکہ لاتوں کے بھوت ہیں تب باز آئیں گے ورنہ باز نہیں آسکتے کئی حدیث میں قرآن میں نہیں ہے کہ ان کے خلاف ہتھیار مت اٹھانا ان سے نرمی سے بات کرنا یہ کئی نہیں آتا گالم گلوچ جمعنا کیا ہے گالم گلوچ کیونکہ یہ کمینوں کی چیز ہے یہ بہادر کا شیوہ نہیں ہے اور مومن بھی اور بہادر ہو تو اس کی تو توہین ہے گالی دینا وہ گالی نہیں دیتا وہ گالی سنتا بھی نہیں گالی دیتا بھی نہیں گالی برداشت بھی نہیں کرتا وہ گالی دے تو اس کا علاج جو صحیح ہے وہ کرتا ہے وہ گالی سے نہیں دیتا جواب اس لیکن ہم تو بے غیرت ہو چکے ہیں سارے کے سارے بے ضمیر ہو چکے ہیں تو میری اس باتوں سے آپ لوگوں کو کوئی اتفاق ہے یا نہیں ہے یہ دین کا معاملہ ہے کیا ہم بے غیرت ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں میدان عمل میں نکلنا چاہیے اور اپنی حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے جن کا تعلق مسلم لیگ سے ہے وہ مسلم لیگ حکمرانوں کو اپنے لیڈروں کو جھنجھوڑیں پیپس پارٹی والے ان کو جھنجھوڑیں اگر نہیں ہوتے تو ان کو گریبان سے پکڑ لیں ایمان کا تقاضی ہے پیپس مسلم لیوں کے ایمان کا تقاضی بھی ہے اور جو پارٹی ان کے ایمان کا تقاضی بھی ہے کہ انہیں جنجوڑیں نہیں جنجوڑتے تو ان کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹیں اور اپنے کو اس پارٹی اور جواز سے الگ ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں دین اور ایمان سب سے پہلے ہیں بعد میں کوئی اور چیز ہے بہت خراب حالہ اسی لیے وہ تین بردین توہین کرتے چلے جا رہے ہیں اور مزید کریں گے یہ دیکھ لیں یہ رکیں گے نہیں کیونکہ جو ان کو غزہ دینی وہ تو مل ہی نہیں رہی کمینہ تو اور سر چڑھتا ہے وہ اور سر چڑھے گا جو اس کی صحیح خوراک ہے وہ جب ملے گی تو آپ کے پیروں میں پڑھ دے گا پھر ٹھیک لگا دے گا اپنے صحیح مقام پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری افواج کے سالار وہ سوچیں بلکہ سوچنا تو چھوڑی دیں آج تک سوچ ہی رہے ہیں چھتر سال سے جب سوچتے رہیں گے تو پھر یہ سارے کے سارے مفقر بن جائیں گے مفقر آزم بن جائیں گے ایک مفقر ہوتا ہے وہ جو فکر کرتا ہے سوچتا ہے پھر اگلا قدم اس پر عمل کرنے کا ہوتا ہے ایک مفقر ہوتا ہے وہ سوچتا ہے سوچنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے تو پھر در کے مارے پھر سوچنے بیٹھ جاتا ہے پھر کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو پھر در کے مارے وسوسہ کوئی آیا پھر سوچنے بیٹھ گیا ہمارے مفقر سارے اس قسم کے جو چھتر سال سے سوچ رہے ہیں اب سوچنا چھوڑ دو اب فکر چھوڑ دو میدان عمل میں آؤ سوچ و بیچار صرف کرتا رہے ہیں انسان تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا تو اس کا سوچنا نہ سوچنا برابر ہے سوچے تو وہ جس کا کوئی اس کے بعد پھر اس پہ عمل کرے ورنہ بیکار ہے سوچنا آپ ایک کالخانہ بنانا چاہتے ہیں سوچ و بیچار کے بعد اگر اس قسم کے بنیاد رکھ کر راج مزدور نہیں لگائیں گے تو آپ کی سوچ بیچار بیکار اور سوچ کے بعد آپ نے پیسے خرچے اور راج مزدور لگائے ٹھیکہ کیا کام شروع کرا دیا تو یہ سوچ یہ حمل سوچ کے بعد یہ حمل ہو رہا ہے تو آپ فائدہ ہو رہا ہے صرف سوچ سے کیا ہوگا سوچ سے کچھ نہیں ہوگا چھتر سال سے سوچ بیچار کر رہے ہیں اتنے بڑے اتنے بڑے حکیم مت بنے اتنے بڑے مفقر بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ مفقر یہ ذلت کا توخ ہے اس قسم کا مفقر بننا یہ ہم اتنے آپ کو تسلیل دیتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں دنیا میں حقیر اور ظلیل سمجھتے ہیں اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ اسی طرح ذلت کا جب تک ہم مسلمانوں کی بدعملی ایسی چلیں ہر مسلمان ہر مسلمان جھوٹ بولتا ہے ہر مسلمان ملاوٹ کرتا ہے رشوت لیتا ہے اور رشوت دیتا ہے اپنے گربانوں میں سب جھانکیں مذہبی لوگ بھی جھانکیں نمازی بھی جھانکیں ہادی بھی جھانکیں کیا یہ نہیں ہے کون ہے اس سے بری دھوکہ دیتا ہے نماز میں ڈنڈی مارتا ہے دھوکہ جھوٹ تمہ لالچ کسی کا پیسہ ہاتھ میں آ جائے اسے امانت کے نام سے ختم ہر طبقے کا یہ حال ہے پھر ہم چاہتے ہیں کرامت ہو جائے موجزہ ہو جائے اور ہم اللہ میں آگے لادلے ہو جائیں یہ تو یہودیوں کی سوچ ہے دنیا کی ہر خباست کرتے ہیں اور کہتے ہیں جہنم میں ہم نہیں جائیں گے تم جاؤ گے مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور ہم اللہ کے لادلے ہیں یہ یہودی کہتے ہیں وہ یہودی طرز عمل اور طرز فکر ہم مسلمانوں میں ہو گیا لہٰذا اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو یہ انتظار نہ کرو وہ ٹھیک ہوگا تو میں ہو جاؤں گا جہنم قبر آپ کی الگ ہوگی ہر ایک کی الگ وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو قبر میں اپنے آپ اپنے عمل سے واسطہ اس آدمی کا خود پڑے گا کسی اور کا نہیں پڑے گا اپنی قبر درست کرنے کی شکر کریں عورت بھی مرد بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر اہم فرمائے اور ہمارے عالم اسلام میں بیداری پیدا فرمائے غفلت دور کرے اس زلت کے گڑے سے ہمیں نکالے ہم سب کا خاتم ایمان کر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ